سلام علیکم دوستو اب تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی حالانکہ میں آپ کو بتا چلوں کہ کل میں نے آپ کو ویڈیو میں کہا تھا کہ ایس 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 ای میں بھی کافی کرنین اپلائی کیا ہے تو کل ہی پتا چل گیا تھا لیکن یہ تھا کہ میں کسی بھی چیز پر تب تک یقین نہیں رکھتا جب تک وہ آفیشلی ڈیکلئیر نہ ہو بھلے سورسز کے طرح پتا چلتا ہے کیونکہ اگر کسی وجہ سے وہ ریزلٹ رک جاتا ہے تو بچے پھر آپ کمٹ کرتے ہیں کہ سر آپ نے جھوٹ بول آئیے ہو گیا تو آپ کو میں نے کل ہنٹ دیا تھا کل والی ویڈیو میں ایس 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 ٹی کا میں نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ لیکن آپ کو میں نے یہ نہیں کہا کہ ریزلٹ آئے گا اور ریزلٹ آنے والا تھا آج ایکسپیکٹیڈ تھا اور جیسے آیا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اب یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کافی کینڈیڈٹ کے نام نہیں آئے میرپل خاص یا کراجی کے بھی پریشان ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کینڈیڈٹ ابھی پینک ہو رہے ہیں نا تو پینک نہ ہو کافی کو نید بھی نہیں آئے گی کافی کا تو جن کا نام آیا ہے وہ تو خوش ہوں گے لیکن جن کا نئی نام آیا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بلیسنگ ہوگی یا آپ نے کہیں پہ گلتی کی ہے تیاری میں یا کسی بھی چیز میں وہ بھی ہو سکتا ہے یا آپ نے اپنی طرف ہنڈیڈ پرسن دیا پھر بھی نہیں ہوا میں آپ کو بتا چلوں کہ میں نے چار پانچ سو تک میں نے اپنے زندگی میں ٹیسٹیں دی ہیں جو میں نے چینل پر ساری چیزیں جو آپ کو بتاتا ہوں نا یہ بیس ڈانمائے پرسنل ایکسپیرینس ہے میری یہ پانچ بھی نوکری ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا چلوں کہ جو کینڈیڈیڈ ابھی کا ڈیفرنٹ جابز کی تیاری کر رہے ہیں جیسے اسسسٹن کا ہے سبجیک اسپیسیفس کا ہے یا اس کے علاوہ آکاؤنٹس کی تیاری کر رہے ہیں ایسی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں یا ایس آئی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی اپرچنٹیز ہیں اگر آپ نے کہیں پہ گلتی کی ہے اور آپ نے فارم فل کیا ہوا ہے تو آپ ابھی ڈبل محنت کریں ڈبل اسٹرگل کریں جن کا رہ گیا ہے اور جن کو ابھی اپرچنٹی ہے اور جن کو اپرچنٹی نہیں ملی یا تھرٹی پلس ہو گئے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں تو اوور ایج کا ایکسپیکٹیڈ ہے ایم ہنڈر پرسن شور کہ آپ کو اپرچنٹی ضرور ملے گی گورنمنٹ آپ سندھ اس پہ کام کر رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ ہے اور پینک نہ ہو اس میں اللہ تعالی کی آپ بھلائی سمجھیں میں یہ شارٹ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر سکوں اس میں اللہ تعالی کی کوئی نہ کوئی بھلائی ہے کہ آپ کا نام نہیں ہے تو اس سے آپ کو بہتر ملے گا مجھے سب سے پہلے جو نوکری ملی تھی وہ پانچ میں اسکیل کی تھی دوسری بھی پانچ میں اسکیل کی تھی لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی اس کے بعد پھر ایس آئے پھر انسپیکٹر اس کے بعد میں لیکچرر بنا اور آج میں ایٹین میں اسسٹن پروفیسر ہوں کافی لوگ شاید نہیں جانتے کیونکہ میں اپنی ویڈیو میں یہ نہیں بتاتا کہ میں کرتا کیا ہوں میں اسسٹن پروفیسر ہوں جاب میں پرمننٹ میری جاب ہے اور میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ کافی چیزوں کا ایکسپیرینس ہے کافی جابز کا آٹیسٹ کا چالیس سے پچاس انٹرویو میں فیل کر چکا ہوں جس میں سیونٹین بھی ہے سسٹین بھی ہے بہت سی جابز ہیں جو میں خود فیل کر چکا ہوں اور میں سیلیبریٹ کرتا تھا اپنی فیلیر کو جب میرا انٹرویو تین دفعہ لیکچرر کا فیل ہوا ہر انٹرویو ہم نے سیلیبریٹ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ چلے چائے پیتے ہیں کچھری کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فیل کیوں ہوا تو آپ لوگ اگر کسی وجہ سے فیل ہوئے ہیں تو don't worry about this just believe in Allah believe in your struggle believe in your efforts آپ کا دن بھی آئے گا اور اچھا دن آئے گا تو آپ relax کریں سکون سے need کریں اور look forward to doing something marvelous in the days to come آپ کا time ضرور آئے گا اور اس سے بہتر آپ کو جاب ملے گی I'm 100% sure اپنی طرف سے 100% دیں کوئی بھی gap نہ چھوڑیں جتنا ہو سکتا ہے آپ تیاری کریں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس سے بہتر آپ کو جاب ملے گی جن کا ہو گیا ہے ان کو بھی congratulations اور انٹرویو کے لیے بیس وشیز ان کو کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم انٹرویو کی تیاری کرائیں گے اس کی ایک شارٹ کے لیے پائے گی آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں میں سبسکرائبر کے لیے اس لیے نہیں کہتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینڈ میرا اتنا زبردست ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور یوٹیوب پہ اتنی authenticated information یا breaking news آپ کو شاید کوئی یوٹیوبر دیتا ہو لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے موسیقی